بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پابر آئیسی کے بارے میں کیونکہ آج کل کے کچھ بورڈ اس طریقے کے آ رہے ہیں جن کو دیکھ کر یہ پتہ نہیں لگ پاتا ہے کی پابر آئیسی کس جگہ پر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے پابر آئیسی کس جگہ پر لگی ہوئی جیسے یہ بورڈ ہے بی ایسکس کا ہے تو جو ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ ایک دم یہ اندازہ نہیں لگا پاتے کی پابر آئیسی کونسی والی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جیسے کی پہلے جو بورڈ ہوا کرتے تھے جس طرح سے یہ والے ہیں تو اس میں یہ بہ آسانی پتہ لگ جایا کرتا تھا کی پابر آئیسی کہاں پر ہے کیونکہ پابر آئیسی کی پاس میں اس طرح کے ایس ایم ڈی کیپیسٹر لگے ہوتے تھے اس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جس سے کنیکٹڈ ہے تو وہ پابر آئیسی ہے ٹھیک ہے اگر ہم دوسرے بورڈ پر آئے جیسے یہ ہے تو یہ کیپیسٹر لگے ہیں تو اس کے آس پاس یا بیک سیڈ میں آپ کو پابر آئیسی دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو کنیکٹڈ ہے جہاں سے سپلائی آ رہی ہے ان پر تو وہ پابر آئیسی ہے لیکن اگر ہم اس بورڈ میں آئے ہیں تو اس بورڈ میں ایس ایم ڈی کیپیسٹر دیکھنے کو نہیں ملتے ایس ایم ڈی کیپیسٹر نظر نہیں آ رہے ہیں اس والے بورڈ میں کچھ بھائیوں کو ہو سکتا ہے یہ اس طرح کی پریشانی آئے کہ اس میں پابر آئیسی کونسی ہے تو ان کی لئے بات بتانا چاہتے ہیں کہ آج کل کے جو بورڈ آ رہے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کے کیپیسٹر کم دیکھنے کو مل رہے ہیں تو وہاں پر جو یوز کیے جا رہے ہیں پابر آئیسی کے ساتھ میں سویچنگ کوائلز یہ کہلاتی ہیں سویچنگ کوائلز یہ ہوتی ہیں کوائلز سویچنگ ٹھیک ہے جی اور ان پر صرف بورڈ کو چیک کرنا کافی نہیں ہے مثلا آپ نے 5 بورڈ چیک کر لیے 3.3 بورڈ چیک کر لیے یہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سویچنگ بھی کر رہے ہیں یا نہیں سویچنگ اور سویچنگ دیکھنے کے لیے آپ کو ڈی ایسو کی جانکاری ہونی چاہیے سویچنگ کو دیکھنے کے لیے آپ کو ڈی ایسو کی جانکاری ہونی چاہیے ڈی ایسو کے مادھیم سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں سویچنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے بورڈ کا ہونا کافی نہیں ہے آپ کو سویچنگ کی ہونی چاہیے تب ہی اس فائر بول سپلائی یا 3.3 بول سپلائی کو اوکے مانا جائے گا ایک بار اور بتا دیں آج کل کے بورڈوں میں ایس ام ڈی بلیک کلر یا یلو کلر کے کیپیسٹر اس طرح کے دیکھنے کو نہیں ملتے اب جو دیکھنے کے ملتی ہیں یہ کوائلز دیکھنے کے ملتی ہیں یہی پر بولٹس چیک کرے جاتے ہیں بولٹ کے ساتھ ساتھ میں سوچنگ بھی دیکھنا ضروری ہے سوچنگ جو چیک ہوگی وہ دی ایر سو کے مادی ہم سے چیک ہوگی ملٹی میٹر سے سوچنگ کو نہیں دیکھ سکتے ملٹی میٹر سے صرف بولٹ کو چیک کر سکتے ہیں اگر چیک لائٹ کا ایشو آ رہا ہے کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ 5 بولٹ بن گا ہے آپ کو سوچنگ بھی چیک کرنی ہوگی جو بھائی ہماری ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہم سے بلکل سمپر کر سکتے ہیں اور نیو بیچ جو ہمارا بلکل جلد نیکسٹ مات یعنی جنوری میں سٹارٹ ہونے والا ہے اس کی ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے تو اس میں آپ اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کسی دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی دوسرے ویڈیو سو مجھ